یہ دیکھئے فیس نہیں آنا فیس دکھا دیتا اس کو اس کو اچھی طرح دیکھئے یہ دنیا کا ایک سب سے ضروری فائنانشل نیوز پیپر ہے فائنانشل ٹائمز او لنڈن اس میں ادانی and the mysterious coal price rise لمبی کہانی ہے پہلے ہم نے 20 ہزار کروڑ روپے کی بات کی تھی اور سوال پوچھا تھا یہ پیسہ کس کا ہے کہاں سے آیا اب پتہ لگتا ہے 20 ہزار کروڑ کا فگر غلط تھا اس میں 12 ہزار کروڑ اور ایڈ ہو گئے ہیں تو اب ٹوٹل فگر 32 ہزار کروڑ کا ہو گیا ہے ادانی جی انڈونیشیا میں کوئلا کھریدتے ہیں اور جب تک وہ کوئلا ہندوستان پہنچتا ہے اس کا ریٹ بدل جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے ایسے تقریباً 12 ہزار کروڑ روپے ادانی جی نے ہندوستان کی جنتا کے پاکٹ سے نکالا ہے کیسے کوئل پرائز کو گلت دکھا کر اوور انوائز کر کے یہاں پہ بجلی کے دام کو بڑھا کر کرناٹک میں کانگریس پارٹی نے بجلی کی سبسیڈی دی ہے مدیہ پردیش میں ہم دینے جا رہے ہیں اب پتہ لگتا ہے کہ اس کا کارن ادانی جی ہے تو ہندوستان کے ناگریقوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو آپ کا بجلی کا بل بڑھتا جا رہا ہے اس میں سے 12 ہزار کروڑ روپے آپ کی جیب میں سے سیدھا ادانی جی نے لیا ہے اور یہ یہ دنیا کا ایک سب سے ضروری فائنانشل نیوز پیپر فائنانشل ٹائمز لنڈن کہہ رہا ہے اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سٹوری آتی ہے مگر ہندوستان کی میڈیا ایک سوال نہیں پوچھتی بجلی کا ماملہ ہے گریبوں کا ماملہ ہے سیدھی چوری کا ماملہ ہے مگر ہندوستان میں کسی بھی اکبار کو کسی بھی میڈیا چینل کو اس میں مائے گریبوں کا ماملہ ہے There is a story in the Financial Times one of the preeminent financial newspapers in the world where they are clearly stating that Adani and the mysterious coal prices Mr. Adani buys coal in Indonesia and by the time the coal arrives in India its price doubles and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India our electricity prices are going up بجلی کے دا بڑھتے جا رہے ہیں اور ادانی جی over invoicing کرتے ہیں پیسہ گریبوں کی جیب سے لیتے ہیں he takes money from the poorest people interesting question to me the financial times has a huge story this story would bring down any government this is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the prime minister of india and the surprising thing is not a single indian newspaper is interested in picking up this story not a single media channel is interested in picking up this story we are giving electricity subsidies in karnataka in madhya pradesh and while we are giving electricity subsidies mr dhani is over invoicing coal and stealing directly from the people of india and i don't understand why the prime minister doesn't comment on this this cannot happen without the protection of the prime minister of india it is impossible so the question is why is there no action being taken on this gentleman now i have a cc meeting so if you have a couple of questions on this topic because i would like you not to distract from this topic so if you have a couple of questions on this topic i am happy to answer them and i am happy to answer them and i am happy to answer them and i am happy to answer them hello and i am happy to answer them and i am happy to answer them and i am happy to answer them clearly proven and i am happy to answer them and i am happy to answer them i am happy to answer them and i am happy to answer them جنتا کی جیب سے چوری کیا جا رہا ہے بجلی بل جب آپ پنکہ چلاتے ہو گریب لوگ پنکہ چلاتے ہیں ٹیوب لائٹ چلاتے ہیں تو یاد رکھی ہے جب آپ بٹن دبا رہے ہو جیسے ہی آپ بٹن دباتے ہو یہ جیسے میں نے ابھی یہ سوچ دوایا ویسے آدانی جی کے جیب میں پیسہ جاتا ہے اور کروا کون رہا ہے آدانی جی کے رکشہ کون کر رہا ہے ہندوستان کا پردان منتری تو یاد رکھیے ہندوستان کا یوہاب یاد رکھیے جیسے ہی آپ سوچ دواتے ہو چاہے وہ بلب ہو پنکہ ہو بجلی کا پمپ ہو یاد رکھیے آدانی جی کے جیب میں سیدھا پیسہ جا رہا ہے اور آدانی جی کے رکشہ ناریندر مودی کر رہے ہیں 32,000 کروڑ روپے تو ہم نے دکھا دیا ہے پتہ نہیں اور کتنا ہے ہاں بجلی لکشمی ہم اٹھا رہے ہیں اور یہ مسئلہ صرف ہم نہیں اٹھا رہے ہیں یہ مسئلہ اب فائنانشل ٹائمز نے اٹھایا ہے الگ الگ دیشوں میں انکوائری ہو رہی ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں مگر ہندوستان میں کچھ نہیں ہو رہا ہندوستان میں بلکل بلینک چیک دیا ہوا ہے ادانی جی کو جو بھی وہ چاہتے ہیں ایلیکٹریسٹی پاور پورٹس ایرپورٹس ایگری کلچر جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگا بھائیوں اور بہنوں 32,000 کروڑ روپے یہ نمبر آپ یاد رکھئے اور آستے آستے یہ بڑھتا جائے گا کیونکہ یہ آخری کہان ہی نہیں یہ ایسی بہت اور آئیں گی بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اور یاد رکھئے جب آپ بجلی کا پریوک کرتے ہیں ادانی جی over invoicing کر کے آپ کے جیب میں سے پیسہ نکال رہے ہیں ہر یونٹ میں آپ سے پیسہ لیا جا رہا ہے اور میں صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں بھائیوں اور بہنوں یوں بھائوں پردھان منتری ادانی جی کی انکوائری کیوں نہیں کر رہے ہیں ایک بار نہیں انیک بار سوال اٹھے ہیں ہم نے پارلومنٹ میں بات اٹھائی پبلک میٹنگز میں ہم کہتے ہیں پریس کانفرنس میں ہم کہتے ہیں ادانی جی میں کیا بات ہے کی ہندوستان کی سرکار ان پر کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں کرا سکتی ان پر کوئی سوال نہیں پوچھ سکتی اس کا کارن کیا ہے اس کے پیچھے کونسی شکتی ہے پورا دیش جانتا ہے سبسیداری جیسی چیزید کرنی جیسی سبسیداری جیسی سبسیداری جیسیداری جیسی کیا بات ہے جیسی زیادی جیسی شکتی ہے اسی کے لئے معلومات ہے راہل جی، آپ نے پیم سے سوال پوچھتے کہ عدانی میں ایسا کیا ہے کہ ان کی جانچ نہیں کروائی جاتی شرط پوار سے آپ نے یہ سوال پوچھا کہ عدانی میں ایسا کیا ہے کہ جہاں ایک طرف پورا انڈیا بلوک عدانی کے ایشو پر ایک جوٹ ہے شرط پوار بار بار عدانی کے ساملتے ہیں میں نے ان سے اس پر آپ کی کیا رائے ہے میں نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا ہے شرط پوار is not the prime minister of india شرط پوار is not protecting mr adani mr modi is and that is why i asked mr modi this question and not mr شرط پوار if mr شرط پوار was sitting as prime minister of india and he was protecting mr adani then i would be asking mr شرط پوار that question بالکل کروائیں گے کیوں نہیں کروائیں گے نہیں دیکھئے اثر ہو رہا ہے کیونکہ جو پردان منطری کی credibility ہے اس پر سوال اٹھ رہا ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں ہندوستان کے لوگ سب جانتے ہیں کی جو adani جی کی مدد کی جاری ہے جو ان کا protection دیا جارہا ہے وہ صرف ایک ویکتی دے سکتا ہے دوسرا ویکتی نہیں دے سکتا ہے یہ گاؤں گاؤں میں لوگوں کو معلوم ہے اور گاؤں گاؤں میں لوگوں کو معلوم ہے کی ادانی جی نے بھرشتا چار کیا ہے چوری کی ہے یہاں پہ over invoicing کی ہے 20,000 کرو روپے کا معاملہ اٹھائے پورا دیش جانتا ہے تو میں پردان منطری کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ صفائی دے دیجئے come clean start the investigation defend your credibility but پردان منطری اپنی credibility کی رکشہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ شاید کوئی اور کارن ہے میں نے سوال پوچھا تھا پتہ نہیں یہ کس کا پیسہ ہے 20,000 کرو روپے 12,000 کرو روپے شاید یہ ادانی جی کا پیسہ نہیں ہے شاید یہ کسی اور کا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کئی سالوں سے demand کر رہے ہیں جے پی سی تو گھٹیت ہوا نہیں 24 کا چناؤں بلکل نجدیک ہے اگر سرکار بنانے کا موقع آپ کو ملتا ہے ادانی تب بھی دیش میں بیاپار کریں گے کیا راحل گاندھی جانچ کروائیں گے ادانی کا بلکل کروائیں گے یہ دیکھئے یہ ادانی جی کی بات نہیں ہے یہ 32,000 کرو روپے ہندوستان کی جنتہ سے چوری کیا گیا ہے issue وہ ہے اور کوئی بھی 32,000 کرو روپے چوری کرے گا اس کی انکوائری ہوگی کیوں نہیں ہوگی Thank you very much